اسلام علیکم دوستو ہیکرز کی تعداد کچھ بڑھتی جا رہی ہے آئے دن اتنا ہی سکیمز ہوتے ہیں بہت زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہماری موبائلز کی سیکیورٹی ہماری لیپ ٹوپس کی سیکیورٹی ہماری کمپیوٹرز کی سیکیورٹی اتنی زیادہ لو ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا کی سیکیورٹی اتنی زیادہ لو ہوتی ہے ہمارے پاسفورٹ ہماری موبائل کے پیٹرنز جو ہیں اتنے زیادہ جو ہے وہ لو لیول کے ہم نے لاکس لگائے ہوتے ہیں پاسفورٹ لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیکرز ہیں بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں اور آپ کو ہیکر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کی پریبیسی کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آج کی اس وڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتایا ہے کہ آپ نے ہیکرز سے کیسے بچنا ہے اپنے موبائل لیپ ٹوپ اور کمپیوٹرز کو کیسے آپ نے سیکیور رکھنا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ حاصل پیشنا ہے آپ کے ساتھ کوئی سکیم نہ ہو آپ کو کوئی بندہ بلیک میل نہ کرتے ہیں ہیلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ساری یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالجیز کی دنیا میں جیسے کہ دوستو جانتے ہیں آپ کے آج کے ٹائم میں موبائل ڈیوائس کو ہیک کرنا بہت زیادہ ایزی ہو چکا ہے اوٹیپی بھیجا جیسے کس نے پوچھا کوئی بھی ایسا سین بنا کے تو جیسے ہی اوٹیپی آپ کا سکیپ ہوا تو آپ کا موبائل ڈیوائس کمپیوٹر لیپ ٹوپس ہیک ہو جائے گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی بھی پرسن کو ہیک کرنا ایک ہیکر کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت ساری لوگ یہ جانتے ہیں کہ سپائن اورس اور ٹروجنز اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہیکرز کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کسی بھی موبائل کو ڈیوائس کو کمپیوٹر کو لیپ ٹوپ کو ہیک کرنا تو آئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سمارٹ موبائل کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کا جو مین پاسورڈ ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ اور سکیور لگانا ہے جس کو آپ کو بھی اوپن کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے جیسے کہ کوئی بھی ہیکر اگر بروٹ فورس اٹیک کرتا ہے یا کوئی ڈکشنری اٹیک کرتا ہے تو اس کو بھی زیادہ لانگلی پاسورڈ یا زیادہ سٹونگلی پاسورڈ ہونے کی وجہ سے وہ اٹیک نہ کر پائیں اس کے بعد آپ نے اپنی لوکیشن یعنی کہ فائنڈ مائی ڈیوائس کو آپ نے اوپن کر کے رکھنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہیکر نے اگر آپ کے مائی ڈیوائس لے بھی لیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں فائنڈ مائی ڈیوائس کے تھوڑھ اپنے موبائل کے ڈیٹے کو ایرےز کر سکتے ہیں اپنے پاسورڈ کو چینج کر سکتے ہیں یہ کچھ فسیلٹیز کر سکتے ہیں اس کے لابہ دوستو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مائی ڈیوائی کے اندر انسٹالڈ اپلیکیشن یہ اس کے لابہ وہ اپلیکیشن جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا وہ اٹومیٹکل انسٹال ہو گئی تو ان کو آپ نے فرسٹلی انسٹال کرنا ہے اس کے لابہ آپ نے یہ جانا ہے کہ آپ کے مائی ڈیوائی کے جو بھی انڈرویڈ اپلیکیشن سے وہ اپڈیٹ ہیں یا نہیں کچھ ایسے ایکرز ہوتے ہیں جو کہ وائرسز کو بھیجتے ہیں اور آپ کے مائی ڈیوائی کی اپڈیشن اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے مائی ڈیوائی کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ جو اپلیکیشن کا سیکیورٹی لیول ہے اس کو فریز کیا جا سکے اس کو سٹاپ کیا جا سکے اور یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے پر مائی کو سکین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پر مائی کو ری سٹارٹ کرنا ہے سیکیورٹی کو اور بہتر بنانے کے لیے میں کچھ ایسے اپلیکیشن آپ کو ریکمنٹ کروں گا جن کو اگر آپ انسٹال کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی سکیم نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کے مائی کا کنٹرول کسی اور ہیکر کے پاس نہیں جا سکتا آپ اچھے طریقے سے آپ اپنی سوشل میڈیا کے لائف کو انچوائے کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ بلڈ ڈان یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ انڈرویڈ یوزر ہیں تو وہاں پہ آپ نیٹ گارڈ کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ ہیکرز کے وائرس اٹیک کو بھی روکتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے مائی میں کوئی ایسا تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز اگر ہو جو کہ ہیکر نے بھیجا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے مائی کی سیکیورٹی لیول جو ہے اس کو بھی بہتر بنا اور آپ کے مائی کو پروپرلی سکین کرتی رہتی ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز سے بچنا ہے کہ اگر آپ کو کئی بھی پبلک وائی فائی یا فری وائی فائی ملے تو آپ نے اس کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا اور اگر یوز کرنا بھی پڑے تو ہم ار جسی سچویشن میں یوز کریں اور اپنا کام کرتے ہی وائی فائی کو اوف کر دیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہیکرز نے وہ فری وائی فائی کا رکھا ہوتا ہے سیٹ اپ تو جیسے کوئی بھی موبائل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے ڈیٹے کو بریش کر لیتا ہے اور جب تک وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کی موبائل کا وہ ڈیٹا کوپی ہوتا رہتا ہے ہیکر کے پاس بعد میں ہیکر آپ سے کنیکٹ کر کے آپ کو بلیک میک کر سکتا ہے آپ کی پرائیفیسی کو ایکسپوز کر سکتا ہے تو میں آپ کو یہ ارکمنٹ کروں گا کہ فری وائی فائی یا کوئی بھی ایسا پبلی کی انٹرنیٹ آپ بالکل یوز نہ کریں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں کریک سوفٹیئر جو ہے اس کو یوز نہیں کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہیکر ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی اس کریکٹ سوفٹیئر کی مدد سے آپ کے موبائل میں بیرسیز جو ہے وہ بھی سکتا ہے اور آپ کے لیپٹوپ کا کمپیوٹر کا ڈیٹا جو ہے اس کو بریج کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اور کوپی بھی کر سکتا ہے اور اس کی اوپر کنٹرول بھی کر سکتا ہے تو ان ہیکر سے بچنے کے لیے آپ نے پلے سٹور کی اوپر جو ویریفائیڈ اپلیکیشنز ہے جسٹ اس کو ہی آپ انسٹال کریں اور اگر آپ لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں کوئی کریک سوفٹیئر فلمورہ وغیرہ جیسے یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے وہ آپ لیں اور پھر اس کو آپ یوز کر رہے ہیں دوستو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس تھی جو کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے ایکسپیرینس کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی کوئی بھی چیز اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے آپ کا فائدہ ہوا ہے اس چیز سے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کے ساتھ کیجئے گا اور اس چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں کیونکہ ایسی ہی لیٹسٹ ٹکنالوجی لیٹسٹ ہیکنگ ٹپس اور ٹکس کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی بھی اس کے اوپر ہماری ویڈیوز کو دیکھنا تو بیل آئیکن کے اوپر بھی آپ کلک کر رکھیں نوٹیکشن آل کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ تک اس کا نوٹیکشن سب سے پہلے پہنچے گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے ویڈس ایپ اور فیس بک فرنڈ کے ساتھ کیونکہ جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا ٹینکس فور واشنگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اللہ آپ لیے